اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سائے شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ خاص طور پر یوکے امیگریشن لا سسٹم کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ بہت بڑی تبدیلی اہم اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ یوکے میں نیا امیگریشن لا سسٹم جس کو لے کر کافی زیادہ جو کہ حکومت جو کہ ریشی سونک اور سویلا بیربر میں نے اس کو لے کر کافی زیادہ جو کہ سیریس ہیں خاص طور پر امیگریشن پولیسیوں کو لے کر جو کہ امیگرینٹس کے لیے ترہاں ترہاں کی رسٹرکشنز لگانے پر غور و فکر کیا جا رہا ہے اور ترہاں ترہاں قوانین اپنائے جا رہے ہیں وہیں پر ان کو کافی زیادہ اپوزیشن پارٹیز اور دیگر جو کہ رہنماؤں کی جانب سے تنظیموں کی جانب سے کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ یورپین جو ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی جانب سے امیگرینٹس کے ساتھ جو برتاؤں کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ جو کہ بینل قوامی جو کہ لا ہے ان کو توڑ رہا ہے تو فرینڈ اس پر کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یوکے میں جو امیگریشن لا سسٹم نیا بنایا جا رہا ہے امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے اس میں ان کو بین القوامی جو کہ انٹرنیشنل لا ہوتے ہیں ان کی بھی یہ خلاف ورزی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ جو کہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا قوانین جو کہ امیگرینٹس کے خلاف ہوا تو پھر یوکے جو بین القوامی قوانین کی توہین کرے گا تو اس چیز کو لے کر خاصی ان پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اب یورپین ممالک کی جانب سے بھی اور کہا جا رہا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے جو جس طرح کی پولیسیاں بنائی جا رہی ہیں ان کو سمندر کے رستے سے پیچھے دکیلنے کے حوالے سے اور ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے وہیں سے انگلیش چینل سے حاصل کر کے اور پھر ان کو وہاں سے ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ اس طرح کی پولیسیاں جو کہ سخت کی جا رہی ہیں اور فرنڈنگ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے فرانس اور بیلجیم کے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی قوانین اور ایسی جو خلاوردی کی گئی تو پھر بین القوامی اگر قوانین انہوں نے توڑا تو پھر نیا طریقہ کار سے ان کو پوچھا جائے گا اور پھر ان پر نئی کاروائی کی جائے گی جس میں ان کو مزید جو کہ لیگلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کورٹ کی جانب سے تو فرنڈ یہ ایک بہت بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ ایمیگرینٹس کے حق میں آواز بلند کی گئی ہے اب بین القوامی تنظیموں کی جانب سے بھی اس حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یوکے کی حکومت کیا کرتی ہے برحال اس قسم کی سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کہ ایمیگرینٹس کے حق میں آوازیں بلند کی گئی ہیں امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ